اسلام علیکم عزیز طالبات اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ماضی میں مسلمانوں کے ماضی سے میں بہت اچھی طرح آگاہ ہوں میں ان کے کارنامے بتا سکتا ہوں مگر یہ سب کچھ آج کے نوجوان کے تصور سے بھی بالاتر ہے یہ مفہوم تھا اس شعر کا اب تشریح کی جانے باتیں اقبال کو نا اللہ تعالی نے بہت سی صلاحیتوں سے نوازا تھا وہ عالی درجے کی زہانت رکھتے تھے ان کا مطالعہ وسیع تھا اور تخیل کی دولت سے مالا مال تھے ان کی صلاحیتوں کے نتیجے میں اللہ تعالی نے انہیں جو چشم بصیرت عطا کی اس کے طفیل انہوں نے مسلمانوں کے مستقبل کی جھلک بھی دیکھ لی تھی اس سے ان میں جو استراب پیدا ہوا اس نے اقبال کو بے چین کر رکھا تھا اور قوم کی رہنمائی کے لیے مسلسل مختلف انداز اپناتے رہے جن میں ایک یہ ہے کہ نئی نسل کو ماضی کی تصویر دکھا کر کہا جائے کہ ایسے تھے تمہارے آباؤ اجداد جنہوں نے تین بر ریاضموں پر فتوحات کے جھنڈے لہرائے اور قوموں کو نئی تہذیب دی اور ان کے نقشے قدم پر چلو گے تو تم بھی سرخ روح ہو سکتے ہو وہ نئی نسل کو کبھی بتاتے ہیں کہ قوموں کے عروج و زوال کی داستان کیا ہے کبھی ان کو سمجھاتے ہیں کہ تم اپنی اقلاقی پستی میں اتنے گر چکے ہو کہ ان تک مہنچنا بھی محال ہے ایک جگہ انہوں نے کہا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے شمشیر و سنا ولتاؤس و رباب آخر مکر اقبال نئی نسل سے مطمئن نہیں ہیں وہ انہیں قرون اولہ کے مسلمانوں کی چند جھلکیاں دکھا کر مخاطب کر رہے ہیں کہ پچھلے مسلمانوں کی عظمت اور صفات کو تفصیل سے بتا سکتا ہوں میں وضاحت کر سکتا ہوں کہ آباؤ اجداد کیا تھے تمہارے اصلاف کیا تھے مگر غلامی نے تمہاری وہ صلاحیتیں سلب کر لی ہیں جن سے قومیں اپنا احتساب کرتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ ہمارے بڑوں میں کیا اچھائیاں تھی جو ہم میں نہ رہی اور ہم میں کیا برائیاں ہیں جو ہمارے بڑوں میں نہ تھی اقبال نوزوان نسل کو کوتہ اندیشی اور کم نظری کا شکوا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہیں آباؤ اجداد کے نقش قدم پر چلنا تو تمہارے لیے در کنار تمہیں تو ان کے نقش پائے بھی نہیں مل سکتے تم تو ان کا جو قدموں کا نشان ہے وہ بھی نہیں پا سکتے تم تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نام تک نہیں جانتے تم تو مائیکل جیکسن کو جاننے والے لوگ ہو فیشن اور مغربی تہذیب و تمدن کے زیادہ دلدادہ ہو اس لیے تمہیں یہ جاننے کا شوق ہی نہیں کہ حضرت خالد بن ولید کون تھے یا حضرت علی کرم اللہ وجہل کریم کون جرار آدمی تھے تو اقبال کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے اسلاف کی عظمت کے اتنے ثبوت اور ان کے بلند کردار کی اتنی سنہری مثالیں موجود ہیں کہ ان کے بیان کرنے کے لیے ایک ایک تخیل بان سکتا ہوں میں میں تمہارے سامنے پورا منظر سما بان سکتا ہوں تاریخ کے اوراک ان کی استقامت اور جوامردی کے واقعات سے بھرے پڑے ہیں شورا اور ادبا ان کی جرت اور عیسار کے مددہ ہیں موررخ ان کے کارناموں پر حیران ہے انگشت بنندہ ہے میں چاہوں تو عظمت اور سربلندی کی ان مثالوں کو الفاظ کی لڑیوں میں پھرو سکتا ہوں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ تم اس کیفیت کا ادراک نہیں کر سکو گے تمہاری سوچ تمہارا تخیل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا اس کی اتنی پرواز ہی نہیں ہے کہ وہ میرا دکھایا ہوا نظارہ دیکھ سکے تم چشم تخیل کے زور پہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ میں تمہیں کیا منظر دکھانا چاہتا ہوں تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تُو گفتار وہ کردار تُو ثابت وہ سیارہ کیا آپ کی شاملے نصاب نظم کا ساتھوہ شیر ہے جو اب ہم پڑھنے ہیں آبا کے معنی ہے باب دادا بزرگ گفتار بات چیت یعنی بات کرنا انداز گفتگو اپنانا ثابت جامد جس میں کوئی حرکت نہ ہو سیارہ متحرک گردش کرنے والا مطلب کیا ہوا اس شیر کا اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے نوجوان تجھے اپنے آبا و اجداد سے کیا نسبت ہو سکتی ہے کہ تُو گفتار کا غازی ہے اور وہ صاحب کردار اور بامل تھے تُو صرف باتیں کرتا ہے وہ کر کے دکھاتے تھے تشریح کی جانب بڑھتے ہیں یہاں علامہ اقبال نوجوانوں کے کردار اور عمل کا موازنہ ان کے بزرگوں سے کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے نوجوان تجھے اپنے بزرگوں اور باپ دادا سے کوئی نسبت نہیں دی جا سکتی ان کے اور تمہارے علم اخلاق کردار حتی کے لباس اور ترز گفتگو تک میں زمین اور اسمان کا سا فرق ہے تم محض باتیں کرتے ہو اور وہ سراپا عمل تھے یعنی تم گفتار کے غازی ہو جبکہ وہ کردار کے غازی تھے تمہارے اندر حوصلہ اور ولولہ نہیں ہے بلکل ساکن اور ساکت اور جمود کا شکار ہو جبکہ تمہارے بزرگ سراپا حرکت تھے باعمل انسان مسلسل کام کرتا رہتا ہے اور وہ باتونیوں کی طرح ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھ جاتا ہاتھ پاؤں توڑ کر بیٹھنے سے کیا مراد یعنی اپنے آپ کو بہت نرم و نازک نہیں بنا لیتا کہ میں نہ یہ کر سکتا ہوں نہ وہ کر سکتا ہوں تمہارا حال جو ہے نا وہ تب تک بہتر نہیں ہو سکتا جب تک تم اپنے آپ میں ہمت اور طاقت پیدا نہیں کرتے وہ باطل سے ٹکرانے اور اسے گرانے والے بلکہ باطل کو مٹانے والے لوگ تھے اور انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانے والے لوگ تھے جو تمہارے آبا عجدار تھے اور تم ان سے اُلٹ ہو تم غلام بن بیٹھے ہو تم غلامی پر آمادہ ہو غلامی کو قبول کرنے پر تو ایسی صورتحال میں تمہیں تمہارے آبا عجداد سے کوئی نسبت نہیں دی جا سکتی اگلا شیر ہے گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراس پائی تھی سوریہ سے زمین پر آسمانے ہم کو دے مارا اسلاف سے مراد بزرگ یہ سلف کی جمع ہے میراس ورسہ ترکہ جائداد سوریہ ایک بلند ستارے کا نام ہے مطلب کیا ہے اس شیر کا اکبال کہتے ہیں کہ ہم نے آبا عجداد کی میراس کھو دی ہے اور آسمان نے ہمیں رسوہ کر کے چھوڑ دیا ہے یعنی ایسا ہے جیسے آسمان کی بلندیوں پر ہم اپنی حمد کے باوجود مستحکم اور ثابت قدم تھے مگر جیسے ہی ہم نے حمد کا دامن چھوڑا آسمان نے ہمیں سہارا دینا چھوڑ دیا اور زمین پر پٹخ کے مارا اکبال فرماتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے لیے جو وراست چھوڑی تھی ہم اسے نہیں سنبھال سکے بزرگوں کے کردار و عمل کے بلبوتے پر ہم آسمان کی رفتوں تک پہنچ گئے تھے مگر اپنی کوتا ہندیشیوں کی بنا پر زلط کی اطاہ گہرائیوں میں گر گئے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اپنے آبا عجداد کی وراست کے امین بن کر اس کا پوری طرح تحفظ کرتے لیکن ایسا نہ ہوا وراست سے مراد خدا کی کتاب قرآن پاک اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور فرمان صیرت کی پختگی اور دینی روایات ہیں چونکہ ہم نے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا اور دنیا داری کے پیچھے لگ گئے ڈگریوں اہدوں اور دولت کے حصول میں سرگرم ہو گئے لہٰذا بحیثیت امت ہم زوال کا شکار ہو گئے ہم نے اپنی ڈگریوں اہدوں اور دولت کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ اپنے ملت اسلامیہ کو کلی طور پر فائدہ دینے کے لیے اجتماعی طور پر فائدہ دینے کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ ذاتی مفاد اور ذاتی غرض کے لیے استعمال کیا اس کائنات کا ایک ازلی اصول ہے ایک شیر میں میں اس کو بیان کرتی ہوں کہ فطرت افراد سے اغماز تو کر لیتی ہے کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف اس اصول کی روشنی میں ہم دنیا میں ظلیل اور رسوہ ہوئے ہیں اللہ تعالی اجتماعی گناہوں کو کبھی معاف نہیں فرماتا اس شیر کو اگر ہم مسلم امہ کے موجودہ حالات کی روشنی میں دیکھیں تو اس کے مفہوم کی گہرائی اور مانویت زیادہ روشن ہوتی ہے کیونکہ ہم آزاد ہوتے ہوئے بھی غیروں کے غلام ہیں ہر بات میں امریکہ اور بڑی طاقتوں کے سامنے ہاتھ ماندے کھڑے ہیں ذرا غور کیا جائے اور دنیا کے نقشے پر ایک نظر ڈالی جائے تو اس دور میں جب اقبال نوجوان سے مخاطب ہوا اور اس کا جائزہ لیا جائے تو بڑی بھیانک تصویر بنتی ہے تین بر ریاضموں میں صدیوں رہے ہیں ارترول کا بیٹا عثمان اس نے سلطنت عثمانیہ کا قیام وہ عمل میں لیا اور اس نے تین بر ریاضموں پر چھہ سو سال تک سلطنت عثمانیہ یعنی مسلمانوں کی حکومت رہی اور بعد نے کیا ہوا اندلس اندلس کی شان و شوقت میں اندلس کی جو شان و شوقت وہ مسلمانوں کے بل پر تھی ترکوں سے یونان اور یوگو سلاویہ بوسنیا چھین لیے گئے تھے بلکہ مصر احراق اور شام اور دیگر ممالک پر غیروں کا قبضہ تھا اقبال کے دور کے حالات اب آپ کو بتا رہی ہوں عظمت اور ساری شان و شوقت ماضی کا قصہ بن چکی تھی مغلوں کی شان دار سلطنت استعمار کے قبضے میں جا چکی تھی ایسی صورت حال میں مسلمان نوجوان کو اقبال غیرت دلارہ نومہ شیر پڑھتے ہیں اس نظم کا حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شہ تھی نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ کیا رونا یعنی کیا افسوس کرنا عارضی وقتی آئین مسلم ایسا قانون جسے سب تسلیم کریں مستقل دستور قانون فطرت چارہ علاج مفہوم ہے اس شیر کا کہ حکومت کے جانے کا زیادہ افسوس نہیں ہے کہ یہ تو قانون فطرت ہے کہ آج ایک کے پاس حکومت ہے تو کل اچھا جی اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اہد زوال میں دراصل غور و فکر کیا جائے تو مسلمانوں کا اپنا ہاتھ ہے اس زوال پذیری کو اپنے سامنے لانے میں اور زبوح حالی کا شکار ہو جانے میں اقبال خود بھی اسی مسلمانوں کے اہد زوال میں پیدا ہوئے انہوں نے زام بہت سے ممالک پر استعماری طاقتیں چھا گئیں اقبال کو یقیناً دکھ ہوا مگر وہ ماتم گناہ نہیں کہ وہ قانون فطرت کو جانتا ہے کہ اقتدار طاقت دولت اہشو عشرت غفلت اور اقتدار کا خاتمہ یہ دن جنہیں ہم لوگوں کے درمیان سمجھتے ہیں وہ خوشی کے دن یا اقتدار طاقت کے دن پھر جایا کرتے ہیں وہ ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے یہ قانون قدرت ہے اقبال کو پتہ ہے اس لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کا کیا رونا یہ تو عارضی شہہ تھی رونا تو اس بات کا ہے کہ تم نے اپنے آباؤ اجداد کے ورسے کو ترک کر دیا اب ورسے سے مراد قرآن اور حدیث ٹھیک ہے یعنی اقبال کو نوجوان نسل اور منحیصل قوم مسلمان قوم کی علم سے دوری سستی کاہلی اور احساس زیان سے آری رویہ پر افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اپنا نقصان کر بیٹھے اور دوسری طرف ان کو اپنا نقصان ہو جانے کا کوئی احساس تک نہیں انسان قانون فطرت بدل نہیں سکتا البتہ اس کے مطابق ڈھل سکتا ہے محنت کاوش جرت احکامات خداوندی پر عمل اور عدل و انصاف سے اقتدار جاری رہ سکتا ہے مگر افسوس کہ عیش پسند حکمران آبا و اجداد سے ملنے والا اقتدار بھی کھو دیتے ہیں دسویں شیر پڑھتے ہیں اس نظم کا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا آبا اسلاف آبا اجداد مراد مسلمان سی پارا سی پارا تیس ٹکڑے قرآن کریم کے دس پاروں مفہوم کیا اس شیر کا یورپ میں مسلمانوں کے علمی ورثے کو دیکھ کر دل شدید صدمے سے دو چار ہو جاتا ہے تشریح کی طرف بڑھ یہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا اور علم کی دولت عام ہوئی مسلمان جہاں گئے علم کا نور ساتھ گیا تاریخ اٹھا کر دیکھیں قرآن و حدیث فقہ تاریخ جغرافیہ کیمیا طب فلکیات غرض علم کی کون سی شاق ہے جس میں مسلمانوں کا علمی سرمایہ قابل قدر نہ ہو مسلمان سپین میں برسر اقتدار تھے تو کرتبہ اور دیگر یونیورسٹیاں حیشم موسی الخوار زمین ابو القاسم زہراوی البیرونی اور دیگر بہت بڑے نام ہیں جنہوں نے دنیا کو علمی سرمایہ مہیا کیا یورپ کی یونیورسٹیاں یونیورسٹیوں میں صدیوں یہ کتابیں نساب کا حصہ رہی ہیں حالی نے کہا تھا الطاف حسین حالی نے طب اور کیمیا ہند عرصہ و حیت سیاست تجارت امارت فلاحت لگاؤگے خوج ان کا جا کر جہاں تم نشان ان کے قدموں کے پاؤگے وہاں تم یعنی مسلمانوں کی کئی نشان پاؤگے جہاں تم علوم کی مبادیات اور روایات اور تاریخ کو چھانٹوگے پیرس میں روم میں لندن کی انڈیا آفیس لائبریری میں دنیا کے متعدد اجائب گھروں میں مسلمانوں کے علمی خزانے جمع ہیں اور ہم ان سے فیض نہ اٹھا سکے اس بات کا دکھ ہے اقبال کو اقبال نے قیام یورپ میں یعنی جب وہ یورپ میں رہے علم حاصل کرنے کے لئے اقبال یورپ گئے ویسے بھی مختلف مواقعوں پر دوسرے بیرون ممالک جاتے رہے یہ بات آپ جانتے ہیں تو انہوں نے یورپ میں مسلمانوں کی کتابوں کو دیکھا تو انہیں شدید صدمہ پہنچا یورپ میں مسلمانوں کے علمی خزانے اس کے باوجود ہیں کہ مسلمان جب مغلوب ہوئے تو علمی ورثہ خاصہ ضائع کر دیا گیا مسلمانوں کے آپ لوگ جانتے ہیں یا شاید آپ میں سے کچھ لوگ نہیں جانتے کہ ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جب مسلمانوں کی مسلمانوں کا قتل عام ہوا یہ شاید حلاقو خان نے کروایا تھا کہ اس نے مسلمانوں کا قتل عام کروایا اور تین روز تک دریائے نیل کا پانی مسلمانوں کے خون سے سرخ رہا اور اس کے بعد اس نے لائبریریوں میں موجود مسلمانوں کی تمام کتابیں جلا کر راکھ کر ڈالی اور جلا کر ان کتابوں کو دریائے دجلہ میں بہا دیا اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس دور میں ہاتھ سے لکھی ہوئی کتابیں ہوتی تھی ان کتابوں کو اسی طرح اس نے دریائے نیل میں پھینک دیا اور تین دن تک پھر دریائے نیل کا پانی کالا رہا ان کتابوں کی سیاہی سے اتنا بڑا علمی سرمایہ ضائع کر دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ ان کے آبا وجدات کیا چیز تھے کیا عظیم شان ہستیاں تھی اس کے باوجود بہت ساری ایسی کتابیں تھی جو مسلمانوں کا عظیم شان ورسہ دکھا رہی تھی جنہیں اقبال نے یورپ کی لائبری کی زینت بنے ہوئے دیکھا جن سے اقبال کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور تم نہیں اٹھا سکے ورناطا کا سقوط ہوا تو ایک پادری نے دس لاکھ کتابیں جلا دی سلیبی جنگوں میں کتب خانے لوٹے جاتے رہے ہلاکو خان تھا جس نے بیس لاکھ کتابیں درہائے دجلہ میں بہا دی تھی تیپ سلطان کا خطب خانہ لندن میں منتقل کر دیا گیا جو کتاب میں جلائی گئی اور لوٹی گئی ان کا حساب لگانا مشکل ہے اس کے باوجود اگر علمی خزانہ یورپ میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں نے کبھی خوج لگانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ان کے آباوج داد کیسے علوم مفنون کے وارثین تھے اس نظم کا آخری شیر پڑھتے ہیں غنی روز سیاہ پیر کنا را تماشا کن کے نور دیداش روشن کنت چشم زلی خارا غنی غنی اس شاعر کا تخلص ہے جس کا یہ شیر ہے یہ اقبال نے کسی اور شاعر کا شیر اپنی نظم میں شامل کیا ہے پیر کنا کنان کا بڑھا پیر کہتے ہیں بڑھے کو اور کنان ایک علاقے کا نام مراد یعقوب علیہ السلام نور دیداش اس کی آنکھوں کا نور یہاں اس سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام تشریح کے جانب بڑھئے نظم کا یہ آخری شیر اقبال کا اپنا نہیں ہے بلکہ یہ محمد طاہر غنی کاشمیری کا شیر ہے اس لئے اقبال نے اسے واوین کے انداز میں دیا ہے شیر کا مفہوم کیا ہے اے غنی تو پیر کنا پیر کنان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی بدبختی اور بدنصیبی کو دیکھ کہ اس کی آنکھوں کا نور یعنی حضرت یوسف علیہ السلام بال نے اس شیر کو امت مسلمہ کی اپنے علمی زخائر سے محرومی کی حالت پر چسپان کر دیا ایک طرح سے اس کے ساتھ جوڑ دیا پیر کناہ سے مراد یہاں ہے امت مسلمہ یوں تو پیر کناہ سے مراد کون ہے حضرت یعقوب یہاں پہ کون مراد ہے امت مسلمہ نور زلیخہ سے مراد یورپ ہے سمجھیں آپ بات کو یعنی غنی کاشمیری نے حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دوری کے متعلق شیر کہا اور اقبال اس سے یہ معنی اخذ کر رہے ہیں کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخہ کی آنکھوں کو روشن کر رہے تھے بلکل ویسے ہی امت مسلمہ کا عظیم علمی اور عدبی زخیرہ جو ہے وہ یہاں پہ زلیخہ سے مراد کیا ہے یورپ یورپ کی لائبریریوں کی زینت بنا ہوا ہے شیر کا مفہوم یہ ہوگا کہ مسلمان اپنے علمی خزائن اپنے علمی خزینوں سے خود تو محروم ہیں اور غیر اس سے فاردہ اٹھا رہے ہیں یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ غنی کاشمیری کا یہ شیر جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کرتا غنی کا یہ شیر مفہوم دے رہا ہے کہ جو شخص باپ کو نظر انداز کر غر ازاد نہیں ہم کسی نبی کے بارے میں نعوذ باللہ من ذالک ایسا تصور ہرگز دل میں نہیں لاسکتے حقیقت حال صرف اتنی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا زلیخہ یا اس قسم کی عورت سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ ایک بلند کردار اور پاک باز انسان تھے کی بیوی نے انہیں دعوت گناہ دی آپ لوگ نے حضرت یوسف علیہ جو ہے سور یوسف حضرت یوسف علیہ سلام کا قصہ اس میں موجود ہے اگر قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہو تو یہ قصہ آپ نے پڑھا ہوگا زلیخہ نے حضرت یوسف علیہ سلام کو دعوت گناہ دی مگر انہوں نے اس کو ایک شان سے بڑی پاک بازی کے ساتھ تھکرا دیا پھر انہوں نے اپنے والد حضرت یعقوب علیہ سلام کو اپنے بھائیوں سمیت اپنے پاس بلوا لیا دراصل گنی کاشمیری کا شیر جو تاثر دیتا ہے وہ جھوٹی روایات پیدا کردہ طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے ایک مسلمان کے لیے اس سے بچنا ضروری ہے میں نے آپ کو گنی کاشمیری کے اس شیر کے بارے میں اور اس شیر کا تاریخی پس منظر بتانا اس لیے ضروری سمجھا کہ اقبال نے گنی کے اس شیر کو ایک بڑے خوبصورت انداز میں مسلمانوں کی کی تاریخی سمجھا سمجھا